بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے آرٹیکل ہے تارک چودری صاحب کا اس کا عنوان انہیں رکھا ہے مشکل ترین لوگ یہ فلسطینیوں کے حوالے سے لکھا گیا آرٹیکل ہے تارک چودری صاحب پاکستان کے سینیٹر رہے عیسیٰ خان کے بہت قریب تھے تارک چودری صاحب اقتدار کی غلام گردشوں کے گواہ ہیں ان سے ہماری پہلے ملاقاتیں ہوتی رہیں آئندہ بھی ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں محلات اس سے کیسے ہوتی رہی ہیں سرے درست ہمارے سامنے ان کا آرٹیکل ہے مشکل ترین لوگ فلسطین کے حوالے سے لکھا گیا آرٹیکل جیسا کہ پہلے بتایا اور اس آرٹیکل میں عمران خان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ کیسے طرح سے عمران خان کو فلسطینی چاہتے ہیں وہاں کی ایک خاتون عمران خان سے مدد کی اپیل کر رہی ہے عمران خان پاکستان میں قید ہیں اور مفتی آزم کی طرف سے ایک موقع پر عمران خان کے لیے دعا کروائی گئی تھی اور فلسطین کے نوجوان عمران خان کی تصویریں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یہ ہے عمران خان اور طارق چودری صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میاں نواز شریف کا تقابل بنتا ہی نہیں کیونکہ تقابل کیا جاتا ہے موازنہ کیا جاتا ہے مقابلہ کیا جاتا ہے ہم سنف کا اور جنس کا لیکن یہ جنس ہی کچھ اور ہے یہ مخلوق ہی کچھ اور ہے گویا چودری صاحب کہنا چاہتے ہیں پروائی تو دونوں کی ہے اسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور اس میں عمران خان کو طارق چودری صاحب کی طرف سے شاہین قرار دیا گیا ہے اور پھر یہ دور کونسا ہے عمران خان کے ساتھی جو عمران خان کے اردگرد رہتے تھے عمران خان کے شنب شنب رہتے تھے وہ آج کوئی رو پوش ہو گیا کوئی زہر زمین چلا گیا کوئی غائب ہو گیا کسی کو غائب کر دیا گیا تو ایسے محول میں طارق چودری صاحب کا عمران خان کی حمایت میں لکھنا بڑی بات ہے بہت ہی بڑی بات ہے آپ کے سامنے چودری صاحب کا آرٹیکل رکھتے ہیں جس میں فلسطینیوں کی بیپتہ بیان کی گئی ہے آئیے ملاحظہ کیجئے طارق چودری صاحب کا آرٹیکل مجھ کو عبرو تجھے مہراب پسند سارا جھگڑا اسی نازک خم کا پاکستان میں عمران خان اور نواز شریف کی سیاست اہم سے ہی مگر فلسطین میں قتل اہم پاکستان کی سیاست کے مقابلے میں زیادہ اور فوری توجہوں کا مستحق ہے ویسے بھی عمران خان اور نواز شریف کا تقابل بنتا نہیں ہر صنف اور جنس کا اپس میں تقابل ہو سکتا ہے اگرچہ پٹواری نواز پر نصار کھلاری عمران پر فیدہ پھر بھی نواز شریف کو آصف علی زرداری کے مقابل رکھ کر ہی دیکھا جا سکتا ہے دونوں کو اپنے اپنے میٹرک کے امتحان پاس کرنے کے لیے سہارے کی تلاش ہوئی وہ سہارے انہیں مہیا کر دیئے گئے تھے سہاروں کی عادت اور دستیابی سیاست کے میدانوں تک وسیط ہوتی تلی گئی ان کا آکس فورڈ کے گریجوئیٹ سے مقابلے رکھ کے دیکھنا آئینے کا اندھا پان ہے آکس فورڈ کا گریجوئیٹ سو سالہ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے عالی کپتان اور کھلاری شمار کیا گیا تیز رفتار بولر نے تقریباً ڈیل لاکھ بال پھینکے اور ایک بار بھی نو بال قرار نہیں دیا گیا وہی کھلاری تعلیم اور علم کے دنیا میں برطانیہ کی مایاناز درسگاہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا واشچانسرہ منتخب ہوا نیم سیدی کی مرہوم نے انیس سو سٹھ سٹھ عرب عصرہ جان کے دنوں ایک رضمیہ لکھا یروشلم یروشلم تسلط یہودیاں رہے نہیں کبھی نہیں یہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ جس کتاب ہی نہیں میں انڈونتا ہوں آج پھر صلاح الدین ایوبی کا علم یروشلم یروشلم ہر زمانے کا اپنا صلاح الدین ایوبی ہے اور حجاج بن یوسف بھی جسے پکارا گیا اور لبیہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے آج تاون مسلم ممالک ہیں اور دنیا میں آباد تقریبا دو عرب مسلمان اور ان کے حکمران مگر فلسطین میں نوجوان خاتون نے اپنی مدد کے لیے پاکستان کے ایک قیدی کو پکارا فلسطین کے صحافی نے عالمی ذرائع بلاغ پر عمران خان کو یاد کیا فلسطین کے مفتی عظم نے نماز جمعہ کے بعد عمران خان کے لیے دعا کی فلسطین کے نوجوان اپنی دیواروں پر اسی قیدی کی تصویر کو چسپا کرتے ہیں اپنے ملک میں جس کا نام لینے اور تصویر دکھانے تک کی پابندی ہے مظلوم فلسطینی اور محصور کشمیری سب کی امید فیل وقت اڈیالا جیل میں صبر اور ثابت قدم اچھے دنوں کی منتظر ہے افغانستان کے بعد فلسطین اور کشمیر میں جاری کشم کش سیاسی اقتدار یا زمین کے ٹکڑے کے حصول کا مقصود نہیں یہ تہذیب کے غلبے کی جنگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی طبو کے میدان سے شروع ہو گئی تھی قیسر روم کی قیادت میں اکیلی عالمی طاقت سپر پاور سلطنت رومہ جس نے مقابلے کی دوسری سپر پاور ایران کو شکست دی تھی ایران پر فتح پانے کے بعد اسے واحد عالمی طاقت کا ازاز حاصل ہوا تھا جیسا روس کے انہدام کے بعد امریکہ کو یہ ازاز مل گیا تھا افغانستان میں عبرتناک پسپائی کے بعد وہ بولے کتے کی طرح پریشان ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے روم جیسی سپر پاور مدینہ کے گاؤں کی چھوٹی سی حکومت کی نظریاتی احساس سے خوف زدہ ہو گئی اسرام کے طاقتوار نظریے اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ تہذیب نے جیس طرح اوز دور کی غالب تہذیبوں ایران اور روم کو پریشان کر دیا اور بے لاخر دونوں تہذیب ہیں اور ان کی سیاسی قیادت کو تلپٹ اور نابود کر دیا تھا وہ خوف جو کیسر اور کسرہ کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا وہ خوف اب بھی دلوں سے نکلا نہیں تہذیبوں کا تصادم اور آئندہ کے امکانات ایک طویل موضوع ہے ایک آلم میں اس پر سیر حاصل بحث ممکن نہیں بہارحال یہ تصادم جاری ہے اس میں انیس سو اناسی کے بعد سے تیزی آگئی ہے تارک چودری اپنی تحریر میں مزید کہتے ہیں اگلی دو تین دہائیوں میں پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گئے افغانستان کے بعد غزہ اور کشمیر اس مارکے کے اہم میدان ہیں امریکہ کے قیادت میں سارا یورم میدان میں اتر کے جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے افغانستان اور کسی حد تک ایران میں اس کا مظاہرہ ہو چکا ہے افغانستان کے بے سروسامہ غازیوں نے دو سپر پاورز کی کمر توڑ دی امریکہ اور یورپ اپنے بل پر کچھ کرنے کے قابل نہیں انہیں اسلامی ممالک میں اب بھی شریف مکہ دستیاب ہیں انہی غداروں کی وجہ سے وہ اب تک زندہ ہیں ہمیں یورپ سے خوف کھانے کی بجائے اپنے غداروں کو قیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے یورپ اور امریکہ کے غلام اسلامی ممالک کے حکمران ہمارا اصل مسئلہ ہے ورنہ اسرائیل عربوں کے درمیان چکی کے دو پاٹوں میں گندم کی طرح پسکے رہ جائے اکثر عرب ممالک کے حکمران اسرائیل یا امریکہ کے مخبر ہیں یہ خبر ہم سب پڑھی چکے ہیں کہ اسرائیل پر حماس کے متوقع حملے کے چند دن پہلے مصر کی جانب سے اسرائیل کو اطلاع دی گئی تھی لیکن اسرائیل نے ان کی مخبری کو قابل اتنا نہیں جانا حکارت سے نظر انداز کر دیا کہ ہماری مساد اور امریکی سی آئی اے اور ایم آئی سکس کی نظر سے کون بائی سکتا ہے مصرف ان کے مقابلے میں کیا بیچتے ہیں حالانکہ گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دی تھی حماس کو دادیے بنتی ہے کہ اس کے چند ہزار مجاہدی نے اسرائیل کے ناقابل شکست بنے رہنے کا اثر ایک حملے اور ایک لمحے میں ختم کر دیا ہے حماس کے حملے میں پہلکاری دفاع کرتے رہنے کی بجائے جارہانہ حملے کے بہت گہرے کچھ فوری اور بہت سے دور رس اثرات مرتب ہونے والے ہیں گھٹ گھٹ کے قسطوں میں مانے کی بجائے میدان جنگ میں شہادت یا فتح کا جذبہ اپنا اثر رکھتا ہے عرب عوام میں حماس کے لیے ہمدردی اور درپردہ عوام کی طرف سے عملی امداد ملنا شروع ہو جائے گی سارے عرب اور افریقی مسلمان ممالک کے جنگ جو ان کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے ایران کے عرب ممالک میں اثرات بڑھنے لگیں گے ترکی کو ایران کی سیاسی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے مقابلے میں غزہ کی مدد کرنا ہوگی وہ عرب ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں ان کی اسرائیل کے لیے گرم جوشی کو بریک لگ جائے گی وہ عرب اور مسلم ممالک جو امریکہ کے ایماء پر کتار در کتار اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے انہیں انتظار کرنا پڑے گا کام از کام پانچ برس اس تیز رفتار زمانے میں پانچ دس برس بہت طویل دور ہے یورپ امریکہ اور خود یہودیوں میں فلسطینیوں کی ہمدردی اور حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے عرب ممالک میں عرب بہار کی طرح عوامی بغافتوں کے امکانات بڑھ جائیں گے نیو یارک میں ایک لاکھ سے زیادہ یہودیوں کا احتجاج اور امریکہ سے مطالبہ کہ ہمارے نام پر فلسطینوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت بند کی جائے جلوس بڑی اہم پیش رفت ہے پہلی مرتبہ امریکی اقتدار کے ایوان میں اسرائیل کے خلاف اور حماس کی حمایت میں احتجاج ہو رہا ہے تارک چہدری مزید کہتے ہیں یورپ کا کوئی ملک اور بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں جلوس نہ نکالے ہوں پاکستان میں اندر ہی اندر امریکہ کے ساتھ وعدے اور اچھلے دروازے پر کنڈی کھلنے کے منتظر ہیں ان کا انتظار طویل سے طویل ہوتا جائے گا یورپ کے دانشوروں کا رد عمل زیادہ دیر پا اثر رکھتا ہے تو یہ آپ کے سامنے تارک چہدری صاحب کا آرٹیکل رکھ دیا گیا تو ناظرین یہاں پہ میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں یہ کسی کے اوپر ہم منتبق نہیں کر رہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ اہمی شعر کہہ دیا گیا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے محول کے خونی منظر سے وہ سہال میں جینا لازم ہے جس سہال میں جینا مشکل ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ